اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم آج ایک لائف پروگرام حسن علیاری پہ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے محترم احمد بات صاحبی ساتھ ہیں اور آج ہم شیعہ مذہب پہ بعض چیزیں کے متعلق بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا تو حسن میں ایک محمد علی مرزا صاحب کے ایک دوست ہیں ان کا نام سید نکوی ہے اور وہ محمد علی مرزا صاحب سے بھی سوال کرتے ہیں تو ان کے یوٹیوب چینل پہ حسن علیاری کی بہت ساری ویڈیوز ہیں تو ان کے مجھے بہت دیر سے میسیجز آ رہے تھے دن رات بلکہ ان کے ایمیل مجھے اتنے ایمیل کسی سے نہیں آتے جتنے سید نکوی صاحب سے آ رہے تھے یہ میں سکرین پہ بھی دکھا رہا تھا کہ میں ویسے سکرین پہ پورا نہیں دکھانا چاہتا کیونکہ بعض نام انہوں نے لیا جن کا میں نہیں چاہتا وہ سکرین پہ لیکن میں مختصر ان کا لفظ بلفظ بتا دیتا انہوں نے کہا ہے کہ رضی تم سب سے بڑے علماء کیوں نہیں لاتے کہ وہ جو شیعہ مذہب کے مناظرین ہیں ان کے ساتھ گفتگو کریں تو انہوں نے یہ بہت پڑا مجھے کہا وہ اس نوٹ میں بھی کہ آپ احمدی مسلمان بیعث کیلئے نہیں آتے حسن علیہ یاری تیار ہے پھر اس نے سید نکوی صاحب نے ان کے موڈریٹر کا بھی نمبر دیا کہ آئیں ہمارے سے بات کریں ٹائم ٹیک کریں ہمارے ساتھ شیعہ مذہب پہ بات کریں تو ان سے بھی بہت دیر ہم رابطے میں رہے اور احمد بچ صاحب کو پھر میں نے ان کا نمبر میں نے احمد بچ صاحب کو دیا اور احمد بچ صاحب کو ان کا نمبر بھی دیا اور پھر اس کے آگے جو واقعہ ہوا ہے وہ مختصر میں بتا رہتا ہوں پھر احمد بچ صاحب اور زیادہ وضاعت کر سکتے ہیں احمد بچ صاحب ان کے پروگرمیں سوالوں کے لیے گئے تھے جیسے تیہ بات تھی کہ آج ہم آئیں گے اور ہم شیعہ کو بارہ سوال پوچھیں گے اور انہوں نے ان سوالوں کا جواب دینا تھا لیکن بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جیسے سنی مولیوں کا طریق ہے کہ جب وقت آتے تو راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں اور نہ احمدیوں کو موقع دیتے ہیں نہ ان کے سوال لیتے ہیں نہ ان کے جواب دیتے ہیں تو احمد بچ صاحب بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے دو گینٹے وہاں احمد بچ صاحب آپ نے انتظار بھی کیا تھا اسلام علیکم وہ تقیبہ دو گینٹے سے بھی زیادہ تھا اور جیسا کہ آپ نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا کہ یہ سوالات جو ہیں وہ ہم نے ان کو پہلے بھیج دیئے تھے ان کا پروگرم آتا ہے ہفتے والے دن جو کہ بعض میں تفصیلات سامنے آئی ہیں تو آپ نے ان کو وہ سوالات جو ہیں جیسا کہ آج وہ ہم دکھائیں گے بھی کہ کون سے وہ بارہ سوالات تھے تو یہ سوالات آپ نے میں نے آپ کو بھیج دیتی تو آپ نے ان کے جو موڈرٹ جن کے ساتھ آپ کا رابطہ تھا ان کو بھیج دیئے تھے بودھ والے دن اور یہ غالبا نومبر کی بات ہے اگر آپ کو دیڑھی آ دو یہ بات ہوئی ہے نومبر کے پہلے ہفتے میں ہاں جی تو دوسرے دن جب ان کے موڈرٹ نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تو میں نے ان کو کہا کہ جی کل آپ کو ہم نے سوال جو ہے وہ بھیج دیئے تھے تو اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ ان کے جوابات دے دیں کیونکہ جو ان کے پروگرم کا فورمیٹ بعد میں بھی دیکھنے کو ملا ہے وہاں پہ صرف تو ترہا کی ہوتی ہے تو اس لیے مناسب یہ سمجھا میں نے کہ ان کو سوال لکھ کے پہلے ہم بھیج دیں تاکہ یہ تسلی کے ساتھ تو اس کے جوابات دے دیں پھر اس کا جو جوابل جواب ہوگا وہ ہم اپنے پروگرم پر دے دیں گے تاکہ بات جو ہے وہ تو ترہاک میں نہ ہو بلکل وزاعت کے ساتھ ہو کوئی چھپانے والی بات نہیں تھی بلکل اوپن جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کو موقع تھا دو تین دن پہلے ہم نے سوال بھیج دی تو بارالکسہ مقصر کے جمرات والے دن جب ان کے موڈریٹر نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ سوال تو ہم نے آپ کو بھیج دی ہو گئے تو میرا شامل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی اگر آوں گا تو وہی سوال دورانے ہیں تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں آئے وہ کسی دوسرے بندے کو کے پاس ہوں گے تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں وہ فولڈر سامنے میرے پاس پڑا ہوا تھا ادھو سے میں نے سوالات اٹھائے ان کو بھیج دیے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا جو امانداری کی بات ہے وہ کہنی چاہیے کہ جی ہمارا فورمیٹ اس طرح نہیں ہمارا یہی ہے کہ لوگ ڈریکٹ آ کے سوال کرتے ہیں لکھا وہ سوال جو ہے وہ نہیں دیتے تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں میں آ جاؤں گا جس ان پروگرام ہے آپ کا تو میں آ کے وہ سوال دورانے میں نے یہی سوال ہے وہاں پہ بیعث مباسہ نہیں کرنا میں نے آپ کے ساتھ میں نے صرف سوال دورانے ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا میرے خیال میں یہ تھا کہ جیسے میں آپ کے ساتھ اب پروگرام کر رہا ہوں آپ نے مجھے لنک پہ جا میں نے لنک کو کلک کیا یہاں پہ ہیں وہ ڈریکٹ آپ سے میری بات ہو رہی ہے تو میرے ذہن میں اس وقت یہی تھا کہ میں اس طرح کا کوئی سسٹم ہوگا میں جاؤں گا میں ڈریکٹ ان سے سوال کروں گا یہ اس کے جواب آ دے دیں کہ میں آ جوں گا خموشی سے اپنے بارہ سوال کر کے جو بھی اس کا جواب دے اس وقت ان سے نہ تو جواب الجواب دینے کا تھا پروگرام تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن میں ان کے پروگرام میں شامل ہوا میں نے تقیباً دو ڈریکٹ انتظار کیا پھر میں نے ان کے موڈیٹر کو کہا کہ اس سے مزید زیادہ جو انتظار میں نہیں کر سکتا اور بعد میں مجھے وہ پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اگر میں مزید ایک انٹہ بھی بیٹھا رہا تھا تو شاید میری باری نہ آتی وہ تقیباً ساڑھے تین پونے کے چار گھنڈے کا ان کا پروگرام تھا تو احمد بچ صاحب ان کے ایک فالور بھی ہمارے ساتھ ابھی شامل ہیں حسن اللہ یاری کے تو وہ یہ بہانہ انہوں نے اب بنایا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے جو پروگرام کیے تھے یہ اہل سنت کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ نہیں تھے تو ان کو بھی میں بتا دوں کہ انہوں نے خاص ہمیں دعوت دی تھی بلکہ ان کے جو موڈریٹر ہیں ان کے برادکیس میسجز ہمیں آ رہے تھے ان نے ہمیں ٹائم دیا تھا کہ اس دن آپ نے آنا ہے تو ان کو پتا تھا کہ ہم احمدی مسلمان تھے تو ساکلین جو حیدر صاحب ہیں ان کو پتا نہیں اصل میں کیا پیچھے سارا کچھ ہوا تھا تو بلکل ہمارے لئے وہ پروگرام تھا اور اس ویڈیو میں بھی اس لائیو پروگرام میں ہم دکھائیں گے کہ اہل سنت آپ شیعوں کے مطابق یہ سارے کافر ہیں انشاءاللہ ہم وہ سارے حوالے آج دکھائیں گے تو وہ بھی آپ کا بہانہ نہیں چل سکتا معذرت سے میں یہ بات کر مجھے بڑا افسوس ہے کہ دیکھیں جیسا کہ ہم نے تمہید میں یہ بتایا ہے کہ یہ نومبر سے ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کو بڑی اچھی طرح آپ کا بھی علم ہے میرا چلے نہیں علم تھا لیکن جب آپ نے بتایا تو اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں بھی احمدی ہوں اور جب مجھ سے بات ہوئی تو اسے پتا تھا کہ میں احمدی ہوں تو یہ نومبر سے ہمیں ایز احمدی انوائیڈ کر رہے تھے ہم سے رابطے میں تھے لیکن اب جو جس پہ آج خاص طور پہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ وہ ویڈیو دکھائیں گے بھی کہ جب انصر عزا صاحب گئے ہیں کیونکہ سوال انہوں نے بھی امامت پہ کیا ہے اور قرآن سے اس کا ثبوت مانگا ہے جو ان کو چیلنج ہے کہ قرآن سے یہ اپنی اس امامت کا ثبوت دے دیں نہیں مانگتے وہ ہمیں بھی علم ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں پہ امام کا ذکر ہے ہم ان سے اس امامت کا ثبوت مانتے ہیں جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے اور جس پہ امان نہ نہ فرض ہے اور جس کا انکار کفر ہے اس سوال پہ ان کو پتا تھا کہ جواب نہیں ہے میرے پاس تو انہوں نے کہہ دی ہے وہ اگلا جب ریکارڈنگ ہم لگائیں گے تو میں اس پہ اسی وقت تفسرہ کروں گا فیلال میں یہاں پہ اس بات کو جی تو احمد بات صاحب شروع مجھے لگ رہا ہم وہ بارہ سوال دکھا بھی دیتے ہیں جو ہم نے ان کو بیجے تھے ہاں جی ضرور وہ سوال دکھا دے تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ سوالات ان سے کیے جا چکے ہیں تو یہ وہ فائل ہے یہ ہم نے ان کو تین دن پہلے فائل بیجی ہے تو ان کے پاس یہ فائل تھی انہوں نے ٹائم بھی ہمیں دیا لنک بھی ہمیں دی یہ بھی اہم بات ہے کہ لنک انہوں نے ہمیں دیا احمد بات صاحب یہ لوگ نہیں ایسے کھل کے سٹریم یارٹ پہ ایسے کرتے ہیں واتس ایپ پہ پہلے لنکس آتی ہیں تو لنک بھی اس بندے نے ہمیں دی اس نے ٹائم بھی تیہ کیا اس نے ہمیں اس ساتھ بات کی کہ ہم آپ کو لیں گے اور پھر بھی اس نے ہمیں نئے لیا تو یہ بارہ سوال ہیں جو کہ ہم نے شیعہ لوگوں کو پوچھنے ہیں جب بھی ان سے تبلیغ کرنی ہے تو بات ہم نے امامت سے شروع کرنی ہے جو جماعت احمدیہ کا طریقہ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے اصول دین جو اصل پہ بات ہوتی ہے نہ کہ فروعی مسائل پہ تو ان سوالوں سے شیعہ مذہب کا سارا پتہ لگ جاتا ہے ایم بیسیب ان کو پر بھی دوں میں جلدی سے بارہوں میں پڑھ بھی دیتا ہوں تھوڑی سی محفظات بھی کر دیتا ہوں سالزاد تو جیسا کہ یہ بتایا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ان کو بدھ کو بے دیئے تھے تو پھر میں دوبارہ دور آ دوں کہ یہ نومبر کی بات ہے یہ پچھلے بدھ کی بات نہیں ہے یہ نومبر کے بدھ کی بات ہے شروع جو نومبر میں ہی نہ ہوا تھا اس بدھ کی بات ہے تو ان کے پاس کافی ٹائم تھا اب بھی ہے اب بھی دے دیں ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ اللہ یاری صاحب اگر سمجھتے ہیں تو جو ان کے چاہنے والے ہیں ان تک دوبارہ میسے پوچھا دیں کہ یہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بارہ سوال انہوں نے بیجھتے ہیں ان کے جواب آتے ہیں تو یہ جیسا کہ عنوان لکھا ہوا ہے اللہ یاری صاحب کے لیے سوالات کہ شیعہ سنی ایک آیت میں بنیادی فرق امامت کا ہے جو شیعہ کے اصول دین میں سے ایک اصل ہے اس پر بھی میں مزید تھوڑی سی بات کروں گا نمبر ایک قرآن میں ایسے امام پر جو نہ رسول ہے نہ نبی امان نہ نیکی کیا دلیل ہے نمبر دو جن کو شیعہ امام مانتے ہیں ان کا انکار کفر کیوں ہیں نمبر تین رسول نبی اور امام کی کیا تعریف ہے نمبر چار رسالت اور نبوت بھی منسوس من اللہ ہے اور امامت بھی تو دونوں میں کیا فرق ہے نمبر پانچ قرآن کے مطابق انسانوں کو ہر دم یہ شیعوں کو سامنے رکھے خاص طور پر کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق ہر دم ایک حادی کی ضرورت ہے تو یہ ان کو سامنے رکھ کے یہ سوال کیا گیا تھا کہ قرآن کے مطابق انسانوں کو ہر وقت ایک حادی کی ضرورت رہتی ہے اگر ہدایت کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے تو پھر سلسلہ رسالت اور نبوت کب ختم ہوا اور سلسلہ امامت کب شروع ہوا یعنی وہ کون سی حد فاصل ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کیونکہ جب سے بنی آدم آئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھیجا ہے اور اسی کا وضع کیا ہے قرآن مجید میں تو آخر وہ کون سی آیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب میں نے نبی اور رسول بھی انہیں بند کر دی ہیں وہ سلسلہ ختم ہو گیا اب اس سے بھی ایک بڑا درجہ جو ہے وہ امامت والا وہ شروع ہونا ہے تو وہ آئے تمہیں اس کا بتا دیں نمبر چھے سورت نسا میں امان لانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو چار منعملہ گروہ نبی صدیق شہید اور صالح میں شامل کیے جانے کا ذکر ہے سوال یہ تھا کہ یہ امام جو ہیں جن کو شیعہ امام مانتے ہیں وہ ان چار میں سے کس گروہ میں شامل ہیں کیونکہ اس امد کو جو بھی نعمات ملنے ان کی وہ چار صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں تو یہ بتا دیں کہ ان کے امام جو ہے وہ کس چار میں سے کون سے گروہ میں شامل ہیں سوال نمبر ساتھ تھا شیعہ کے بقول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ضروریت میں امامت رکھے جانے کا وعدہ کیا گیا لیکن قرآن میں ان کی ضروریت میں نبوت کا ذکر ہے امامت کا نہیں ایسا کیوں ہے یہ تھوڑی سی وضاعت نہ کر دوں کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عالم اولاد میں جو نبوت رکھی گئی ہے انہی کو ہی امام بھی کہا گیا صرف کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو نہ نبی ہو نہ رسول ہو لیکن وہ امام ہو تو اگر کوئی ایسا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عالم میں سے تو اس کا وہ ہمیں پتہ بتا دیں نمبر آٹھ امام کی شرائط کیا ہے امام کا ہر وقت زمین پر ہونا کیوں ضروری ہے یہ بھی بڑا ایمپارٹر سوال ہے کہ امام جو ہے اس کی شرائط کیا ہے وہ اگر ان کی اصولے کافی وغیرہ دیکھ لیں کہ امام جو ہے اس کی کیا کا شرط ہے اس کے کیا کا کام ہے اس نے کیا کرنا ہے تو وہ ساری شرائط جو ہے وہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اس لیے یہ سوال پوچھا گیا تھا نمبر نو کہ امام کی پہچان کیا ہے لوگ اسے پہچانیں گے یا امام اپنی پہچان خود کروائے گا یہ بھی ایک بڑا ضروری سوال ہے اور اس کا بیک گروڑ ہے وہ بعد میں انشاءاللہ کسی دن تفصیلا جب ہم شیعہ امامت پر بات کریں گے تو تب بتاؤں گا میں کہ یہ سوال جو ہے وہ کیوں پوچھا گیا تھا مخصر یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کے خود اپنے جو امام ہیں ان سے دعویہ امامت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے بلکہ بعض لوگوں نے جب آ کے ان سے پوچھا بھی کہ کیا آپ امام ہیں تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں کہتے ہیں لوگ اگر کہتے ہیں تو ان سے جا کے پوچھو تو یہ وجہ تھی اس سوال کی نمبر دس تکہیہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے یہ ایک مشہور و معروف عقیدہ ہے شیعہ کا لیکن یہ کیونکہ سوال حسن اللہ یاری سے کیا گیا تھا اور ان کے بارے میں یہ میں بتا دوں کہ جیسے عبداللہ بن سبا اگر وہ حوالہ ہم انشاءاللہ بعد میں دکھاتے ہیں کہ اس کو وہ سب سے اول وہ تھا جس نے تکہیہ چھوڑا اور اسی وعہ سے شیعوں نے ان کا عبداللہ بن سبا کا رادی کی ہے اور آج بھی شیعہ جو ہیں وہ اللہ یاری کو کا رد اگر کرتے ہیں اس کو کافر کہتے ہیں اور اس کو شیعہ نہیں مانتے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ یاری صاحب نے یہ تکہیہ جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے اور جیسا کہ خود ان کی روایات میں بھی آتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو بھی تکہیہ چھوڑے وہ ہمبے سے نہیں تو شیعہ اس وعہ سے اللہ یاری کو شیعت سے خارج کہتے ہیں ورنہ اللہ یاری صاحب جو عقائد بیان کرتے ہیں وہ بلکل صحیح شیعوں کے کتابوں کے مطابق کا قائد ہیں تحریف قرآن کا عقیدہ ہو صحابہ پہ تبراہ کرنے کا ہو ان کو نعوذ باللہ مرتد کہنے کا عقیدہ ہو اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اعتقادات اللہ یاری صاحب بیان کرتے ہیں وہ بلکل ان کی کتابوں کے مطابق تو لہٰذا سوائے اس کی اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ یاری صاحب نے مجودہ دور میں کیوں کہ تقیہ چھوڑا ہوئے اسی وجہ سے شیعہ نے ان سے لا تلقی کا اظہار کی نمبر گیرہ کہ مجودہ قرآن کی کیا حصیت ہے کیا یہ حجت یعنی حکم ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیعہ کا قرآن کے بارے میں کیا کیتا ہے لیکن یہ خاص دور پہ کیونکہ اللہ یاری صاحب سے سوال تھے تو ان سے یہ پوچھنا تھا جیسا کہ انہوں نے جو اب آگے چل کے ہم دکھائیں گے کہ انہوں نے اس کا انکار کر دی ہے کہ وہ قرآن کی مجودہ جو قرآن ہے اس کو حکم کی حصیت سے کیوں نہیں مانتے اس لیے کہ وہ اس میں تحریف کے قائل ہیں آخری سوال تھا کہ قرآن میں خاتم النبین آیا ہے تو کیا کوئی رسول آ سکتا ہے اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے اس لیے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ امامہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آیت سے استضال کرتے ہیں تو وہاں پہ یہی فلسوا بیان کرتے ہیں کہ پہلے جی ان کو نبی بنایا پھر ان کو رسول بنایا پھر ان کے امتحان لیے تو پھر ان کو امام بنایا اور پھر ان کی ضروریت میں بھی وعدہ کیا گیا سوائے اس کے کہ جو ان میں سے ظالمین ہوں تو یہ سوال ان کا پسے منظر جو ہے وہ مقصر میں نے بتا دی ہے تو اب آتے ہیں ہم پروگرام کے اغلیس سیکھی دو ہاں جی جزاکلا ہاں جی جزاکلا تو یہ بارہ سوال جو دوست ہیں ان کے لیے ہم یہ ہم بچ سیئر بھی کر دیں گے جنہوں نے یہ فائل سیو کرنی ہوگی پھر انشاءاللہ مزید اس پہ بھی تفصیل ہم دکھا سکتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے ہم بچ سیب اب وہ ویڈیو کلپ سنا دوں میں ہاں جی وہ بلکل وہ ویڈیو کلپ سنا ہے تاکہ جو اس پہ ہم نے بات کرنی ہو کر لیں ہاں جی تو یہ ایک ویڈیو کلپ میں اب سناوں گا اس کی ویڈیو میں اس وجہ سے نہیں پلے کر رہا کیونکہ اللہ یاری جو ہیں یہ مولویوں سے بھی تیز ہیں کاپی رائٹ میں ان کو نہیں اچھا لگتا ہے کہ ان کی بات کی کوئی بھی تنقید کرے تو میں اس کی آڈیو اب سنانے لگا ہوں پہلے مہمان اوہ شامدید کہتے ہیں آواز نہیں آرہی دوبارہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو میں میوٹ کر لیا تھا اب اہم بچ سے آجائے گی انشاءاللہ ہمارے سب سے پہلے مہمان اوہ شامدید کہتے ہیں میں کا نام نہیں جانتا السلام علیکم ورحمت اللہ جی ورحمت اللہ کیسے ہیں حضور خریت سے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کیا اسم اکرام یہ آپ کا حضور انصر رضا کیا نام ہے انصر 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 عربی میں انصر بولتا ہے انصر انصر تو فیض عمر ہے نا انصر یہ آئین کے ساتھ آئین کے ساتھ انصر علیف کے ساتھ جی علیف کے ساتھ انصر ٹھیک ہے بھائی خیرت سے انشاءاللہ جی الحمدللہ اللہ آپ کو سلامتی دے بہت ذرہ نوازی فرمائے کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں جی میں احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اچھا احمدیہ ہے تو یہاں پہ مسلمانوں کے آپس میں باتیں ہیں مجھے نہیں معلومنے در آپ کو کیوں تشریف لائے ہیں آپ سے ایک سوال کرنا تھا تاکہ کچھ رانبائی مل جا تو میں بھی ہدایت پاکا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے مرتبے میں مرتبہ شیعہ میں امامت جو ہے وہ سور دین میں شامل ہے پرانی کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 ہے اس میں فرمایا کہ یہ ارکان ایمان ہے اور آیت نمبر 268 میں فرمایا کہ اور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 1 37 میں فرمایا یہ پانچ ارکان ہیں لیکن اس میں امامت کا ذکر نہیں ہے اگر آپ رائے میں جو پاننے کوئی آیت بتایا توشیوں کے نزدیک اصول دین اور ہیں اور اصول مذہب اور ہیں اے بعض اصول ہیں یہ ہیں کہ انسان ان کے ان پر اعتقاد رکھنے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے انسان مسلمان بن جاتا ہے تو وہ اصول دین ہے جو آپ نے جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے انہلذین آمنوا والذین حادوا والناصرین والنصارہ والصابعین من آمن باللہ والیوم الآخری یہ اس میں اصول دین کا ذکر ہے اور پھر اصول مذہب اور ہیں ٹھیک ہے نا بھائی صاحب اور قرآن مجید میں ایسی بات قرآن مجید نے نہیں کہا ہے کہ میں یہ آیت پیش کر رہا ہوں سارے اصول اس میں ہوں گے اس کے باہر کوئی اصل نہیں ہو سکتا سرکر کوئی اصول تو قرآن نکا ہے وہ آپ بنا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اگر کوئی چیز ایک آیت میں مذکور ہے تو ٹھیک ہے وہ مذکور ہے وہ معادہ کی نفع نہیں کرتا اس کے علاوہ جو باتیں ہیں اس کی نفع نہیں کرتا ابھی میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پنجابی نہیں ہیں آپ ہو سکتا ہے آپ پاکستانی بھی ہو پنجابی بھی ہو آپ پاکستانی ہیں مسلمان نہیں ہے کرسچن ہیں ایک چیز دوسری چیز کی نفع نہیں کرتا اگر میں کہتا ہوں کہ ایک شخص پاکستانی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرسچن نہیں ہے یا وہ گورا نہیں ہے یا وہ کالہ نہیں ہے ہو سکتے آپ پاکستانی ہوں پاک کالے ہوں ہو سکتے آپ پاکستانی ہوں آپ گو رہے ہیں تو ایک جملہ میں اگر یہاں ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے ایمان بالملائقہ ایمان بالیوم العاخر ایمان بالجزا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی باتیں اسلام میں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اوکی نہیں بات یہ ہے کہ جو ایمان ہے وہ تو بنیادی چیز ہے نا اور اس کے بنیادی کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم اس میں اگر امامت پہ امان ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ مسلمانوں کے آپس بھی باتیں ہیں آپ کا یہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا آپ کو مذہب تو بنتا ہی نہیں اشیاء مذہب میں کیونکہ اشیاء مذہب میں اتنے نصوص زیادہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہے اس ابن مریم کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے کوئی اس نبی نہیں ہے یہاں پہ تو مذہب تو بنتا ہی نہیں ہے قادیانیت تو ہمارے ہاں اس کا بطلہ دیکھ آپ کسی عمری کو جماعت عمری کے آدمی کو آپ قادیانی بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مہدی علیہ السلام کے لئے روایات بہت کم ہیں ہمارے پاس تو روایت اتنے زیادہ ہیں حدیث اتنے زیادہ ہیں اور ہمارے عقیدہ جو ہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہونے چاہیے اتنے زیادہ ہیں ان کے پاس سب چیز کا علم ہونا چاہیے اور آپ کے جو ہیں منزر احمد غلام محمد قادیانی صاحب ان کے کتابیں آپ دیکھ ان میں کتنے غلطیاں ہیں بہرحال آپ کا بنتا ہی نہیں یہ در یہاں پہ مسلمانوں کی باتیں ہیں اگر وہ ادھر آ جائیں ان سے ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ تم آجاؤ قرآن کا کامل ہونا ثابت کرو پھر آپ کو آق پہنچتا ہے دیکھیں آپ کے ساتھ تو ہمارے بات ہی نہیں ہے اب ہمارا مخاطب ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے مذہب میں آپ اور جماعت مخالفین کے مذہب میں آپ کا باطل ہونا تو اثر منہ شم سے آپ کا جو عقیدہ ہے اب جماعت مخالفین اگر یہ اٹھائیں کہ ہمیں احمد علیہ وسلم کے نام وغیرہ قرآن میں دیکھائیں بات یہ ہے کہ وہ جب خود وہ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے قرآن سات فرجنز آگئے ہیں قرآن میں چھے کوئی عثمان نے جلا دیا ہے اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے تو پھر کہ قرآن میں کیا چیز نہیں ہے وہ تو اس کا کوئی ذکری نہیں کر سکتا نا اس کے بعد انہوں نے انصر عزیز حیب کو پروگرام سے نکال دیا تھا اور ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں آیا جی ہمیں بات ساتھ ہاں جی اسلام علیکم دیکھیں انہوں نے ابتدا کہاں سے کی ہے کہ جی آپ تو کافر ہیں تو لہذا آپ سے بات نہیں ہو سکتی پوچھنا یہ ہے اللہ یاری صاحب سے کہ یہاں پہ آپ کو منافقت جو ہے وہ وہاں کیوں دکھائی ہے آپ میں کیا آپ کے مذہب میں جو امامت کے منکر ہیں وہ کافر نہیں جیسا کہ ابھی ہم حوالے بھی دکھائیں گے جب آپ کے نزیق وہ سارے ایک کافر ہیں اس لیے کہ وہ اس عقیدہ امامت کو نہیں مانتے جس کے آپ قائل ہیں یہی تو بنیادی اختلاف ہے لیکن اس کے باوجود آپ ان کو مسلمان کہتے ہیں صورت الحجرات کی وہ اس آیت کی بنا پر یہ آپ کے کتابوں میں اس بات کی وضاحت موجود ہے اور جیسا تھوڑا سا ذکر آپ نے بھی کیا ہے کہ بعض ارکان ایمان ہیں جو بنیادی ہیں کہ ان پہ جو بھی ایمان لائے گا تو وہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہیں تو اللہ کے فضل سے جو بھی انصر رضا صاحب نے قرآن مجید سے ارکان ایمان بتائے ہیں اللہ کے فضل سے ہر احمدی کا اس پہ ایمان ہے تو اگر یہی دلیل تھی کہ ان کے ماننے سے بندہ جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس پہ تو ہمارا ایمان ہے جیسا آپ دوسروں کو ان کے دعوے کی بنا پر مسلمان سمجھتے ہیں ورنہ حقیقتاً آپ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے اور وہ روایتیں ہم دکھائیں گے بھی آپ ان کو کافر ہی مانتے ہیں بلکہ خارج علیہ السلام اور دائمی جہنمی مانتے ہیں تو ان سے بھی پھر آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے اگر یہی حصول ہے تو باقی یہ راجی وہ آپ کو تو کافر کہا ہوا ہے تو ان محتلوں کو بتانی کیا غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ان کو کسی نے مسلمانی کا جو ہے وہ تاج پہنایا ہوئے ان کو بھی سب نے کافر کہا ہوا ہے بلکہ خاص حسن اللہ یاری صاحب جو ہے وہ نکالیں جو میں نے آپ کو ابن سبا کی روایت بیچی ہے وہ لگائیں ذرا یہاں پہ ان کو سب سے اول جس نے تکیہ چھوڑا ہے وہ ابن سبا تھا جی یہ دکھا دیں ایک دفعہ ساست اور میں ساست افسرہ بھی کر دیتا ہوں پھر آپ پڑھ کے بھی سنا دیں ان کو وہ مارک کیا اور حصہ ہے وہ دکھا دیں ابن سبا والا جو نا ابن سبا پہ جو ان کی جرہ آتی ہے ان کی کتب میں وہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ اول جس نے تکیہ چھوڑا وہ ابن سبا تھا جیسا کہ آج کال خود حسن اللہ یاری صاحب جائے ہیں انہوں نے تکیہ چھوڑا ہوئے یہی وجہ ہے کہ باقیوں کو تو ایک طرح رکھیں خود شیعہ نے ان سے لا تلقی کا اظہار اسی وجہ سے کیا ہوئے کہ انہوں نے بھی تکیہ چھوڑا ہوئے جیسا کہ ان کی روایات میں آتا ہے کہ جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا اس سے پہلے اگر کوئی تکیہ چھوڑ دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں تو ان روایات کی بنا پر شیعوں نے بھی ان کو شیعہ سے خارج کیا ہوئے باقی رہے گئے شیعہ کا کفر تو وہ عام طور پہ جو جملہ بولا جاتا ہے وہ یہ بولا جاتا ہے کہ احمدی ایک دفعہ ختم انبوت کے منکر ہیں شیعہ تو بارہ دفعہ ختم انبوت کے منکر ہیں بلکہ وہ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تاریخی دستاویز ورنہ حوالے جو ہیں میں یہاں پہ لائن لگا سکتا ہوں کہ ہر فرقے کے علماء نے شیعہ کو کفر کا ہے تو جو تاریخی دستاویز ہے اس میں بقاعدہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہر صدی کے جو بزرگ مسلمان گزرے ہیں ان کے فتاوہ سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ کافر ہیں اور ان کی کفر کی ایک وجہ جہاں پہ یہ صحابہ پہ ازواج متعارات پہ تبرہ کرتے ہیں جیزا کہ اللہ یاری صاحب بھی کرتے ہیں ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے اور دوسرا سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے اماموں میں یہ وہ خصوصیات ثابت کرتے ہیں جو صرف انبیاء کا خاصہ ہے لہٰذا یہ بشک نام نبی کا نام بھی لے لیکن یہ اپنے اماموں کو انبیاء سے بڑھ کے مانتے ہیں اور جیسا کہ ان کی کتب میں مذکور بھی ہے کہ ولایت جو ہے وہ افصل ہے بالا تار ہے نبوت سے بھی تو اسی وجہ سے ان کو ختم نبوت کا منکر ہونے کی ویعہ سے بھی فتوہ دیا ہوا ہے کفر کا تو اگر یہ کہنا ہے کہ جی دوسرے تو آپ کو کافر کہتے ہیں لہذا آپ سے بات نہیں ہو سکتی تو ہر ایک فرقے نے دوسرے فرقوں کو کافر کہا ہوا ہے اگر ان کے علم میں نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ لیں میں ان کو فتوے دے دیتا ہوں کہ ہر فرقے نے دوسرے فرقے کو کافر کہا ہوا ہے تو اس لئے آسے تو پھر آپ کسی سے بھی بات نہ کریں اصل مسئلہ کیا تھا اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب ان کے پاس قرآن مجید سے نہیں ہے کیونکہ جس امامت کو یہ مانتے ہیں میں بار بار کہہ دوں کہ امامت کا ذکر نہیں ہو رہا جس امامت کو شیعہ حضرات مانتے ہیں اس امامت کا کہیں قرآن مجید میں دور دور تا کوئی ذکر نہیں اب انہوں نے بات کو تھوڑا سا الجانے کی کوشش کی ہے الجایا انہوں نے اس طرح ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی ایک ہوتے ہیں اصول دین اور ایک ہوتے ہیں اصول مذہب شیعہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں میں مانتا ہوں کہ ان کی کتابوں میں یہ دونوں اصلاحات جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن انشاءاللہ یہ حوالے ابھی ہم دکھائیں گے اس سے پہلے کہ میں مزید آ کے بات کروں بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ ابن سبا والا جو والا وہ دکھا دیں لوگوں کو تاکہ پتا ہو کہ یہ میں نے ایسی بات نہیں کی بقاعدہ حوالے کے ساتھ کیے تو پھر میں انشاءاللہ باقی بات جو کرتا ہوں ہاں جی امبت سے وہ والا جب آپ بات کری تھی میں دکھا دیا پورا اچھا بات کرتا ہے میری نظر جو ہے اس پر نہیں پڑی تو اگر دکھا دیا تو ٹھیک ہے تو دوبارہ بتا دوں کہ عبداللہ بن سبا جو ہے اس کو شیعہ کتب میں اگر برا کہا جاتا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تکہیہ چھوڑا تھا اور اسی وجہ سے حسن اللہ یاری صاحب کو دوسرے شیعہ جو ہیں وہ برا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی تکہیہ چھوڑا ہوا اب وہ پانچ اصول دین جو ہیں وہ دکھا دیں اور جیسا کہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ موضوع کو تھوڑا سا مکس کرنے کی کوشی کی ہے اصول دین اور اصول مذہب شیعہ کا ذکر کر کے گویا ان کا ایک طرف تو یہ قرار سامنے آیا کہ جو عقیدہ امام مجیس کو یہ شیعہ مانتے ہیں اس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے ورنہ اگر یہ اصول دین میں سے تھا تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں اس کا فران آیت میں ذکر ہے وہ آیت پیش کر دیتے ہیں اب انہوں نے اصول مذہب شیعہ کا نام لے کے تو یہ دھوکہ دینے کی کوشی کی ہے کہ یہ گویا کہ ان کے اصول مذہب شیعہ میں ہیں لیکن محترم یہ بات بھول گئے ہیں کہ اگر صرف اصول مذہب شیعہ میں یہ بات ہوتی امامت تو اس کا منکر کافر نہیں ہو سکتا اصول دین کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے فروات کا منکر کافر نہیں ہوتا اگر کوئی اصول مذہب شیعہ کا منکر ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ شیعہ سے خارج ہوگا اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم وہ اگلے حوالے بھی دکھائیں گے جس میں انہوں نے امامت کے منکر کو اسلام سے بھی خارج قرار دیا اور دین سے بھی اور دائمی جنمی بھی قرار دیا تو سب سے پہلے تو یہ دکھا دیں کہ انہوں نے یہاں پہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے امامت ان کے اصول دین میں شامل ہے آئینہ مذہب سنی کتاب ہے اور اس میں یہ پہلا حوال ہے اس میں اقائد مذہب شیعہ اصول دین میں توحید عدل نبوت امامت قیامت اور یہ پانچ ہیں تو انہوں نے امامت کو اصول دین میں ہی رکھا ہے نہ کہ کوئی اور کیٹیگوری یعنی اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے پھر فروع دین کا بھی ذکر ہے لیکن انہوں نے امامت کو اصول دین میں ہی رکھا ہے پھر یہ ایک اور کتاب ہے اصل و اصول شیعہ اس میں بھی انہوں نے جب اصول دین کی بات کیا اس میں ہی انہوں نے یہ ہیڈنگز دی ہیں توحید نبوت امامت انہوں نے بھی امامت کو ہی اصول دین میں شامل کیا یہی شیعوں کا عقید ہے اور جو اس کا انکار کریں ان کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا اور کافر اسی وجہ سے ہوگا اگر وہ اصول دین کا انکار کریں نہ کہ فروعی مسائل کا پھر ناموس ختم نبوت ما دلیل عقیدہ اصول دین میں بھی انہوں نے یہ ہی بات لکھی ہے کہ شیعہ اسلامی عقید و فروعات اور اصول دین میں انہیں لکھا ہے توحید عدل نبوت امامت ولایت خلافت پھر انہیں آیت بھی دیا تو ان سب نے امامت کو اصول دین میں ہی رکھا ہے تو یہ جو دوست ہیں وہ حوالے بھی جب وقت ان کے پاس ہو وہ پورے پیس تھی لیکن بات یہ ہی اور یہ کہ جو امامت ہے وہ اصول دین میں ہی ہے پھر شریعت کے احکام یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے اور اس میں بھی انہوں نے جب اصول دین کا ذکر کی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اصول دین پانچ ہے توحید عدل نبوت امامت اور قیامت پھر یہ بھی شیخ اطوسی کی کتاب ہے جو کہ بہت مشہور شیعہ عالم ہیں ان کا بارحل آج تک تمام شیعہ ان کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے اور پھر جب انہوں نے اصول دین جب انہوں نے یہ پانچ چیزوں کا ذکر کی یہ انہوں نے نماز زکاة رمضان کے روزے حج کرنا اور اہل بیعت سے محبت رکھنا پھر آگے انہوں نے یہاں پہ ہاں جی تو یہ احمد بچ صاحب اس میں کون سا سفر دکھانا تھا اسلام علیکم مطرمہ یہاں پہ ایک تو کھول ہی سکتا دوسرا ویسے بھی اس وقت پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری اور یہ کہیں کہ تم مشکل سے کھول کے پڑھ دوں نہیں نہیں کوئی بات نہیں بنیادی طور پہ یہی دکھانا تھا اور بھی والے جو ہیں اس کے موجود ہیں کہ یہ ان کے اصول دین میں شامل ہیں تو باقی دوسری جو کتب ہیں اگر کوئی اور رہا گیا تو وہ دکھا دیں ورنہ یہ کافی ہے اور یہ حرشتیہ جو ہے وہ مانتا ہے اس کو اس کی دلیل اس پہ دلیل دینے کی ہمیں ویسے تو ضرورت نہیں تھی لیکن ہم نے پھر بھی ان کی کتب سے دکھا دیا اگر اور کہیں گے تو اور کتب سے بھی ان کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ ان کے اصول دین میں شامل ہے جیسا کہ اگلے جو حوالے دکھائے جائیں گے ان سے بھی واضح ہو جائے گا امامت اصول دین ہے اور شیعہ جو اصول دین کا انکار کریں وہ کافر ہیں سنی مسلمانی امامت کو مانتے جو کہ شیعوں کی امامت انہوں نے بنای ہوئی ہے ایک معصوم بارہ امام جو انبیاء سے افصل ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو تو کوئی سنی نہیں مانتا تو اس بنیاد پہ سارے سنی شیعوں کے مطابق کافر ہی ہیں ہاں جی اب دکھا دیں کہ امامت کا منکر کافر ہے ہاں جی وہ دیکھیں وہ آپ کے پاس حوالے ہیں ہاں جی شیخ صدو کی کتاب ہے اتقادات اور حیات القلوب باکر مجلسی یہ مشہور ان کے عالم ہے تو ان کی کتب کے حوالے ہیں اسی طرح اشافی سول کافی جو ہے اس کا حوالہ ہے یہ تین حوالے جو ہیں وہ دکھا دیں ہاں جی یہ تین حوالے ہیں پہلا حیات القلوب جو کہ عربی میں ہے یہ اس کا اردو ترجمہ ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بسند معتبر حضرت امام جعفر جو کہ شیعہ امام حضرت جعفر بن صادق علیہ السلام ان کے متعلق انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ تو احمد صرف یہاں سے پڑھ دوں ایک مٹھا ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں ایک مٹھا ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں میں کوش کرتا ہوں جیسے تیسے بھی ہیں میں پڑھ دیتا ہوں یہ سوان مریس اس کا ایک سٹھ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں حیات القلوب جل سوم باب ایک ہے اس کا اس میں ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام خلق خدا اور خدا کے درمیان ایک علم اور نشان ہے تو جو شخص اس کو پیچانے وہ مومن ہے اور جو شخص اس کو نہ پیچانے وہ کافر ہے اب صدی سی بات ہے کہ جس امامت کو شیعہ مانتے ہیں جو اس کو پیچان لے یعنی کہ ان کو وہ ویسا امام مان لے جیسے شیعہ مانتے ہیں تو صرف وہی مومن ہے اسی وجہ سے شیعہ میں یہ دو اسطلاعات جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں جب یہ دوسروں کا ذکر کرتے ہیں تو عام طور پر ان کو مسلمان کہتے ہیں کہ ان کے اقرار کی وجہ سے کہ وہ مسلمانی کا اقرار کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو مسلمان کہا جاتا ہے لیکن جب شیعہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر وہ مومن ان کو کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے امامت کو اس طرح پیچان لیا جس طرح شیعہ مانتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے تو جو شخص اس کو پہچانے وہ مومن ہیں اور جو شخص اس کو نہ پہچانے وہ کافر ہیں نمانی نے بسند موتبر روایت کی ہے کہ محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باکر علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے اس شخص سے اگاہ فرمائیے جو آپ میں سے کسی امام کا انکار کرے اس کا کیا حال ہے حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اس امام سے انکار کرے جس کی امامت خدا کی جانب سے ہو اور اس سے اور ہمارے دین سے بزاری اختیار کرے تو وہ کافر ہیں اور دین اسلام سے مرتد ہے یہ الفاظ غور سے سن لیں یہ جو کہہ رہے تھے نا یہ ہمارا مسلمانوں کا آپس میں ہیں تو یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے صحیح ان وہ ان کو کافر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اس سے محمد کے قائل نہیں ہیں جس کے وہ شیعہ قائل ہیں تو یہاں پہ تو ان کو مرتد تک کہا گیا ہے کہتے ہیں کہ جو شخص اس امام سے انکار کرے جس کی امامت خدا کی جانب سے ہو اور اس سے اور ہمارے دین سے بزاری اختیار کرے تو وہ کافر ہے اور دین اسلام سے مرتد ہے کیونکہ امام خدا کی جانب سے ہے اور اس کا دین خدا کا دین ہے تو وہ دین خدا سے بزاری کا اظہار کرتا ہے اس حال میں اس کا خون مباہ ہے یہ احشیوں کی اصل شیعت کہ یہ نہ صرف اس کو کافر مرتد سمجھتے ہیں بلکہ اس کا خون بھی مباہ سمجھتے ہیں یہ علیہ دا بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حالت تکہیہ میں بہتر ہے کہ تم یہ کام نہ کرو جہاں پہ تمہیں ڈار ہو کہ تمہیں بھی پگڑ کے پھر سزا مل جائے گی وہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے تو یہاں پہ یہ واضح ہو گیا کہ جو شیعوں کے اس امامت کو نہیں مانتا جس کو شیعہ امامت مانتے ہیں تو ان کے نزدیک وہ اسلام سے نہ صرف خارج مرتد ہے بلکہ اس کا خون جو ہے وہ بھی مباہ ہے مگر یہ کہ وہ دین میں واپس آئے اور خدا سے توبہ کرے اس سے جو کچھ اس نے کہا ہے بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو امام کا انکار کرے خواہ وہ بنی فاطمہ میں سے بھی ہو تو تب بھی وہ جہنمی ہے تو جی اب دوسری روایت دکھا دیں ہاں جی دوسری روایت کتاب ایتہ کے داد سے ہے شیخ صدوق کی کتاب ہے تو اس میں بھی وہ ذکر یا نوٹ ہے کتاب من لا یحضر الفقی کے مولف ہیں تو یہ شیخ صدوق کے متعلق ایک چھوٹا سا نوٹ ہے اس میں بچ سب یہ جو ریڈ والی ہے وہی پڑھنی ہے نا ہاں جی اسلام لگا آپ پہ اردو بھی ترجمہ اس میں صرف آپ دکھا دیں یہ جو صفحہ لگا ہوا ہے کہ موت کے بارے میں ہمارا عقیدہ اس کے ساتھ لیپ سائیڈ پہ فورٹی سیون جو ہے نا میں صرف اتنا حصہ پڑھ دوں گا فورٹی سیون جو ہے باقی جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لے یہاں پہ آپ کے سامنے لگا دیا پیش جس نے پڑھنا ہے وہ پورا پڑھ لے وہ کہتے ہیں پس جو ہمارا دوست اور فرما بردار ہوتا ہے اسے عبدی نعمتوں کی خوشغبری دی جاتی ہے اور ہمارے دشمن اور ولایت اور امامت کے منکر کے لیے دائمی عذاب کی خبر دی جاتی ہے لیکن وہ شخص جس کا انجام موہ میں اور مشتبہ ہے اور جو نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا تو یہاں پہ بھی انہوں نے وزاعت کے طور پر بتا دیا ہے کہ جس عقیدہ امامت کو شیعہ مانتے ہیں جو منسوس من اللہ ہوتا ہے جو نبیوں اور رسولوں سے درجہ میں بڑھ کے ہوتا ہے جو اس کو اس طرح نہیں مانتا ہے جس طرح کے شیعہ مانتے ہیں تو وہ دائمی عذاب کا جو ہے مستحق ہے اب اگلا حوالہ دکھا دیں ہاں جی اور اگلا حوالہ کتاب شافی سے ہے جو اصول کافی جو مشہور شیعوں کی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ ہے جل دوم یہ تمام دوست اس کا اگر سکرین شاٹ بھی نہیں چاہے وہ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ بعض روایات ہیں امامت کے متعلق ہاں جی اس کی جو باب ہے وہ پورا باب جو ہے وہ دکھا دیں یہاں پہ باب نمبر ایٹی سیون ہے ستائیسوا باب اس کی روایت نمبر جو ہے میں وہ دو پڑھنے لگا ہوں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا مجھے بتائیے اولاد فاطمہ سے جو شخص آپ سے اناد رکھتا ہو اور آپ کے حق کا عارف نہ کیا اور کیا وہ عذاب میں لوگوں کے برابر فرمایا حضرت علی بن الحسین نے فرمایا اس کو دونہ عذاب ہوگا کہ یعنی کہ اگر بشک وہ اولاد فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہو لیکن جو ان کی امامت کو جس طرح کے شیعہ ان کو امام مانتے ہیں اگر وہ ان کو اس طرح اس کا وہ علم اور معرفت جو ہے وہ نہیں رکھتا اور نہیں مانتا تو پوچھا گیا کہ کیا اس کو بھی عذاب ہوگا کہ چاہے وہ اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس کو دونہ عذاب جائے دونہ عذاب دیا جائے گا تو اسی طرح یہ باب جو ہے وہ ایک دفعہ دکھا دیں تاکہ وہ پڑھ لے اگلی روایہ جو چوتھی ہے اس باب کی کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ عمر امامت کا انکار کرنے والا آپ میں سے ہو یا غیر دونوں برابر ہیں فرمایا جو ہم میں سے ہوگا اس منکر کا دورہ گناہ ہوگا یعنی کہ جو اہل بیعت میں سے امامت کا منکر ہوگا جیسا کہ امام اولاد حسن رضی اللہ عنہ ہو جائے ہیں وہ ان کے اماموں کی مخالف رہی ہیں بلکہ انہوں نے خود دعویہ امامت بھی کیے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ فتوے جو ہیں وہ جا کے کس پہ لگتے ہیں اور عام طور پر جو اولاد امام حسن رضی اللہ عنہ ہو کے افراد تھے اشخاص تھے انہوں نے دعویہ امامت کیے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ان میں سے جن کو انہوں نے بعد میں امام بنایا ہوئے اپنا ان سے جب لوگوں نے آگے پوچھا کہ کیا آپ امام ہیں تو انہوں نے صریعہ نے انکار کر دی انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے تو ان کے اماموں سے کسی ایک سے بھی الانیہ اپنا امام ہونا جو ہے اس کا دعویہ ثابت نہیں ہے تو یہ ہم نے دکھا دیا ہے کہ امامت کے منکر جو ہے یہ ان کو کافر مرتد دائمی جہنمی بلکہ مرتد اور خارج اسلام سمجھتے ہیں اب مزید جو ہے وہ اگلی روایتیں وہ دکھا دیں ہاں جی میں امام کرتے ہیں ہلتار کون والی دکھا دیں ہی ہم من شکہ ہو کفر والی میں چاہتا ہوں وہ ایک پر دکھا دیں حضرت علی عمر بالی ایک سیکنڈ تو یہ کافی زیادہ حوالیں اس میں ہیں لیکن یہ بہت ہی اہم روایتیں اہم بچ سے میں پہلے یہ والی پڑھ دیتا ہوں پھر آپ بتا دیں اور کون سی پڑھنی ہے تو یہ پہلے میں جلد بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ بحار الانوار جو کہ ہر شیعہ جانتا ہے جلد سانی و سب اون سیونٹی ٹو جلد ہے اس کی تو اس کا باب جز بھی سارے دیکھنے سیونٹی ٹو جز ہے باب کفر المخالفین ون نصاب کے جو ان کے مخالفین کا کفر ہے اس کے متعلق ہے اس میں روایت ٹوانٹی فائیو ہے اس میں لکھا ہے کہ اِنَّ لِيَ لَيْكَ حَقٌ اَلَا تُخْبِرُنِي اَنْحَا دَيْنِ رَجُلَيْنِ کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان دو لوگوں کے بارے ابو بکر اور عمر کے متعلق سوال رہے رضی اللہ عنہما تو جواب جو انہوں نے یہاں پہ لکھ ہے جو کہ ہم بالکل نہیں مانتے بارحال یہ شیعوں کا عقید ہے کہ کافران کافرن من احبہما کہ یہ دونوں کافر ہیں نوزو بلہ من ذالک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کافر ہیں اور جو بھی ان سے محبت کرے وہ بھی کافر ہیں نوزو بلہ من ذالک دوسری روایت میں آیا کہ جو بھی ان کے ساتھ ہو وہ بھی کافر ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ ان کے نزدیک تمام سننی کیونکہ کوئی سننی نہیں ہو سکتا اگر وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت نہ کرے کیونکہ صحابہ سے تو تمام سننی محبت کرتے ہیں بلکہ ان کا دفاع کرتے ہیں تو اس روایت کے بنیاد پر یہ ثابت ہو کہ شیعوں کے مطابق جو بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت کرے وہ سب کافر ہیں ہاں جی اس کو ایک دفعہ سکرول کر کے تو اگلے سبب بھی دکھاتے ہیں اس پر بھی بعض روایتیں لیکن کیونکہ پروگرام لمبا ہو رہا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم مخصر ہی رکھیں زیادہ طبیلہ کریں صرف ایک دفعہ سکرول کر کے دکھاتے ہیں اسی طرح باقی جو دو ریفرنس وہ بھی دکھاتے ہیں کہ کونسی جلد اور اس کے کونسے صفحے وہ بیان کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں یہاں پر جو عنوان آپ نے پڑھا اس میں ایک لفظ آیا نسب ناسبی کا اس کی میں حفظات کروں گا اس کے حوالے میں آپ کو بیجے وہ ضرور دکھانے اور پڑھنے بھی ہیں کیونکہ جو سنی ہیں ان میں بھی جو ناسبی ہیں ان کو برا بلا کہا جاتا ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب شیعہ ناسبی کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد سارے غیر شیعہ کو وہ لیتے ہیں اس لیے وہ ہوں گا کہ ناسبی شیعہ کہتے کس کو یہ دو حوالے ہیں مسائل الشریعہ ترجمہ وسائل الشریعہ اس میں باب اول آپ جب تک دوسرا حوالہ پڑھے میں اس کو کھول کے دیکھتا ہوں کہ اس میں سے کون سا پڑھنا ہے تو اس میں باب پانچ زندیق منافق کر ناسبی کا حکم میں اس میں باب میں پڑھ دیتا ہوں آپ دوسرا حوالہ جو آنے جب تک وہ پڑھ دیں تو میں انشاءاللہ اس کو کھول کے دیکھ لیتا ہوں کہ کہاں سے پڑھنا اور میں کوشی کروں گا کہ میں پڑھ بھی ٹھیک ہے یہ دوسرا حوالہ مناقب اہلِ بیت اور اس میں انہوں نے حصہ اول ہے اس میں جو ہیڈنگ دی گی ہے وہ یہ ہے کہ ناسبی لوگ کون ہیں تو اس میں انہوں نے لکھا کہ محمد بن یعقوب ابن عزینہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ناسبی جو لوگ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے ہوں لوگ کیا کہتے ہیں میں نے ارض کیا آپ پر قربان جاؤں کسی موضوع کے بارے میں آپ نے فرما اسی موضوع کے بارے میں آپ نے فرمایا اپنی ازان رکوع اور سجنوں کے متعلق میں نے ارض کیا وہ کہتے ہیں کہ ابن ابی قاب نے ان چیزوں کو خواب میں دیکھا ہے حضرت نے فرمایا جھوٹ کہتے ہیں خدا کا دین اس سے بلند تر ہے کہ خواب میں دکھایا جائے حضرت کے اصحاب یہ اتنا کافی ہے دکھا دیں صفحہ پورا جس نے پڑھنا وہ پورا پڑھ لے میں چھپا کہ کوئی بات بھی نہیں کرتا لیکن میرا مقصود اس بارے سے نہیں وہ نیچے دکھائیں تحریر دکھائیں یہاں پہ پوچھا گیا سوال ازان کے بارے میں تو یہاں پہ وضاعت کر دی گئی ہے کہ ناس بھی یہ مانتے ہیں کہ ازان جو ہے حضرت ابن وقعب کو خواب میں دکھائے گی اب یہ دیکھ لیں کہ اس روایت کو کون مانتا ہے یہ سارے بھی اہل سنت جو کہلوانے والے ہیں وہ سب ازان کے بارے میں اسی روایت کو مانتے ہیں تو گویا ثابت ہو گیا کہ شیعہ کے علاوہ کیونکہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے یہاں پہ ذکر بھی کیا کہ یہ اللہ کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو خواب میں دکھاتا خود یہ یقین رکھتا ہے اور یہ سارے اہل سنت کہلوانے والے جو بھی ہوں چاہے ان میں وہ اہل ادیس بھی ہوں وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ ازان وہ صحابی کو خواب میں دکھائی گئی اور اس کی تائی حضرت عمر نے بھی کی کہ ہاں مجھے بھی خواب میں یہی دکھا گیا تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب شیعہ ناسبی کہتا ہے تو وہ سارے غیر شیعہ کو ناسبی کہتا ہے میں یہ وضاعت اس لیے کرنا ضروری سمجھیں ہے کہ بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ ناسبیوں کو ہم بھی برا کہتے ہیں محترم آپ جن ناسبیوں کو برا کہتے ہیں شیعہ اس کا جو مرتاد کی حادقے بواب ہے سفہ نمبر 344 پہ ہے باب ایک مرتاد فطری کا قتل کرنا ہر اس شخص کے لیے جائز ہے جو اس سے کلمہ کفر سنے اور اس کے چند احکام کا بیان یہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کسی نبی مرسل کی نبوت کو جڑلائے تو اس کا خون مبا ہے راوی نے ارز کیا کہ جو شخص آپ آئیمہ اہل بیعت میں سے کسی امام کا انکار کرے تو فرمایا خدا کے مقرر کردہ امام کا انکار کرے اور ان سے اور ان کے دین سے بزاری کا ازار کرے وہ بھی مرتد ہے یہ غور سے سننے سارے وہ ان کو نہ کافر کہہ رہے ہیں بلکہ ان کو مرتد کہتے ہیں جو شیعوں کی اس امامت کو نہیں مانتا جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے لیکن نبیوں اور رسول سے درجے میں بڑھ کے ہے بلکہ ان کے ہاں یہ روایت ملتی ہے کہ آز صلی اللہ سلام کو چھوڑ کے ان کے جتنے بھی آئمہ ہیں وہ باقی تمام انبیاء سے بڑھ کے ہیں لیکن یہ بھی بطور تقییہ کے کہتے ہیں ورنہ جو اصل اصول شیعہ بیان کرتے ہیں امامت کے بارے میں وہ یہی ہے کہ نبی اور رسول سے درجے میں امام بڑھ ہوتا ہے تو آن حضرت صلی اللہ سلام کا بطور تقییہ کرتے ہیں ورنہ اصل اصول کے مطابق امامت ہر حال میں نبوت اور رسال سے زیادہ ہے کہتے ہیں کہ کیونکہ امام ہے تو اللہ کی طرح سے ہے اور اس کا دین ہے تو اللہ کا دین ہے اور جو خدا کے دین سے براد کرے وہ کافر ہے اس کا خون اس حال میں مباہ ہے تو یعنی کہ یہ سنیوں کو نہ صرف کافر مرتد دائمی جہنم جیسا کہ ہم پہلے دکھائے ہیں بلکہ ان کا خون بھی یہ مباہ سمجھتے ہیں آگے روایت ہے شیخ کلینی سے روایت کرتے ہیں روایت نمبر دو آخری لائن ہے جو اسلام لانے کے بعد اس دین کا انکار کرے جو پیغمبر اسلام پر نازل کیا گیا تو اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی جیسا کہ شیعوں کا مشہور کی دائر بعض روایتوں میں تین کا ذکر ہے بعض میں پانچ کا اور سات کا کہ ان کے علاوہ جتنے بھی سوابہ تھے وہ نوز بلہ آخر کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تو یہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے اسی طرح وہ جا کے آگے ایک منٹھا جو میں بھی دیکھ روں آگے جا کے باپ پانچ ہے تین سو اٹھالی صفحہ پر زندیق مناسب اور ناسبی کا حکم مل گیا آپ جی وہ دکھا دیں تو یہ آرام سے ہم دکھائیں گے میں دیکھتا ہوں کس میں سے کون سا پیرا جو ہے اس میں انہوں نے بارال ناسبیوں کا حکم بیان کیا ہے ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ دارالتقیہ میں کسی ناسبی اور کافر کو قتل کرنا جائز نہیں سوائے قاتل کے یا فتنہ اور فساد کے صحیح کرنے والے کے وہ کہتے ہیں کہ جن کو یہ کافر مرتد سمجھتے ہیں اور دین اسلام سے خاری سمجھتے ہیں ان کو یہ قتل بھی کریں لیکن تکیہ جو ہے اس کو ان سے روکتا ہے اسی طرح آگے جا کہ وہ پھر عبداللہ بن سباہ کا عقیدہ بیان کیا گیا ہوا تو یہ میرا حوالوں کی لائن لگا سکتا ہوں کہ سب نے متفقہ طور پہ جیوں کو کافر کہا ہوا ہے اور ایک کتاب تاریخی دستویز اس کا میں دوبارہ ذکر کر دوں وہ پڑھ لیں اس میں آن حضرت صلی اللہ مجودہ دور تک ان پہ تمام جو کفر کے فتوے ہیں ان کو کٹھا گھر کے بیان کیا گیا ہے اور سارے کے سارے ان کو ختم نبوت کا منکر سمجھتے ہیں اور بعض حسن اللہ یاری کے کامنس میں بھی ہمیں باتیں پیغام بھیج رہے ہیں تو ان کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ سلسلہ یہا ختم ہے حسن اللہ یاری صاحب کو آپ سب کہیں کہ ان بارہ سوالوں کا جواب دیں وہ اپنے چینل پہ جواب دیں گے ہم اس چینل پہ انشاءاللہ ان کا پھر رد کریں جو بھی وہ باتیں کریں تو ہم یہ نہیں کہہ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا ان کے پاس اپنا چینل ہے وہ ان سوالوں کے ایک پورا پروگرام حسن علیہ یاری ان سب کو کافر سمجھتے ہیں پھر بھی ہمارے آگے یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں تو جو بھائی ان کو دیکھنے والے ہیں ان کو ہم یہ چیلنج ہم نے دیا بلکہ جو بارہ سوال ہے ان کی انشاءاللہ میں ایک الیدہ بھی ویڈیو بنا دوں گا کہ حسن علیہ یاری کو چیلنج ان بارہ سوالوں کے انہوں نے جواب دے لیا تو دیکھتے ہیں اگر ان کے پاس حمد ہو تو انشاءاللہ جواب اس میں دو تین اور باتیں بھی ہیں ان کی بھی وزاد کر دوں انشاءاللہ ساتھ وہ ریفرنس بھی دکھائیں گے ایک جیسا کہ آپ نے کہا یہ تو ہم مسلمانوں جیسا کہ ہم نے یہ ریفرنس دکھائیں ان کی کتابوں سے تو یہ ان کو کافر مرتاد واجب القتل دائمی جہنمی سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو مسلمان مال لیا تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بہتر جہنمی فرقہ جو ہیں وہ ایک پلڑے میں ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ تیترمہ فرقہ وہ جماعت جو ہے وہ ان سے اللہ دا ہے تو اس کے لئے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ یہ پہچان جو ہے انہوں نے ہمیں اللہ دا سے کروا دی اب انہوں نے ایک چیز کا گو کہ پہلے خلیفہ ہمارے نے عزدی کی عزدی جاتا لیکن اس کے باوجود شیعہ کا اصل غصہ جو عزد عمر پہ جا کر نکلتا اس کی کئی جو آت فیل آل پہ نہیں جاتا شیعہ بھی بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے فضل سے میں بھی جانتا ہوں کیسے کی وجہ کیا تو انہوں نے جب یہ کہا کہ وہ آ کے تو اپنا قرآن کا اصل ہونا ثابت کریں تو انہوں نے گویا اپنے عقیدہ امامت جو ہے نا اس کو کاٹ کے پھیک دی ہے اب یہ بڑے زور و شور سے ہمیں یہ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو اب چودہ سو سال سے کتاب اللہ موجود نہیں ہے جیسا کہ یہ خود مانتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے جو قرآن ہے ہمارے پاس یہ اصل نہیں ہے تو ایک جو ہے وہ وہ تو چلا گیا چودہ سو سال سے اور بارہ سو سال سے اہل بیتی بھی نہیں ہے حالانکہ چودہ سو سال سے نہیں ہے اس لیے کہ کسی ایک امام نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی اپنا امامت کا وہ عقیدہ ظاہر نہیں کیا جو شیعہ اب ظاہر کرتے ہیں تو چودہ سو سال سے یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں تو شیعوں کا یہ قیدہ ہے کہ حجتِ خدا جو ہے اگر زمین پر دو شخص بھی باقی رہ جائیں تو ان دو میں سے بھی ایک ضرور حجت ہوگا تاکہ اس بندے کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ تعالی مجھ پہ تو حجت جو ہے وہ تمام نہیں ہوئی تو حجتِ خدا کا ہر دور میں موجود ہونا لازم ہے جس سے تمسک اختیار کیا جائے جس کی طرف رجوع کیا جائے تو قرآن انہوں نے مان لیا کہ قرآن جو ہے وہ کامل نہیں ہے اس لیے وہ بھی حجت نہیں ہے امامت اترتی اہل بیتی وہ بھی غائب ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی امام نے اسرا ظاہر امام کا دعویٰ نہیں کیا کہ آؤ میری طرف میں تمہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہوں تو یہ دونوں حجتیں جو ہیں یہ تو چودہ سو سال کے مسلمانوں پر کیا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے موجود ہی نہیں ہے تو پھر اللہ جو ہے ان کو سزا کس بات کی دے گا تو جزاک اللہ اللہ یاری صاحب آپ نے خود مان لیا کہ آپ کا عقیدہ امامت اگر آپ تحریف قرآن کے بھی قائر ہوں تو تب بھی آپ کا عقیدہ امامت جو ہے وہ نہیں بچتا اب ہم دکھائیں گے کہ خود ان کے اماموں نے اس قرآن کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے وہ آپ کو میں نے بھیجئے قرآن حکم ہے حدیثوں پر بھی یہ جو انہوں نے بیچ میں کہا تھا نا کہ ہمارے پاس امام میں دیکھی کی بڑی نصوص ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو گھر کی گھڑی روایتیں نصوص نہیں ہوتی نہ سے اللہ کا کلام اور خود آپ آپ لوگوں کے جن کو آپ امام مانتے ہو وہ قرآن کو حکم قرار دے رہے ہیں تو جو بھی فیصلہ ہونا ہے آپ کی روایتوں کا بھی فیصلہ ہونا ہے تو قرآن سے ہونا ہے اور جب اصل امامت جو ہے جو عقیدہ امامت شیعہ نے بنایا ہوئے وہی قرآن سے ثابت نہیں ہے تو باروہ کہاں سے قرآن سے ثابت ہوگا روایتیں وہ لے کے بیٹھے رو جیسا کہ قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو ہمارے باپ دادا مانتے تھے تو باپ دادا کی روایاتیں ماننا جو ہے وہ مانتے ہو تو مانتے رو تو اب آپ وہ دکھا دیں کہ اماموں نے جہاں پہ کہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حکم ہے ہماری حدیث پہ بھی ہاں جی تو یہ ہے الفصول المحمہ فی اصول العیمہ اس میں کافی روایات ہیں جہاں پہ انہوں نے یہی بات کیے کہ جو چیز کتاب اللہ سے موافق ہو وہی ہم مانیں گے اور جو بھی چیز کتاب اللہ کے خلاف چاہے وہ باطل ہے پھر یہاں بھی ایک قول ہے کلو شین خالفہ کتاب اللہ ردہ الہ کتاب اللہ یہی باتیں ان دو صفوں پہ ہے کہ جو بھی بات قرآن کے خلاف چاہے وہ ہم نہیں مانیں گے جو شیعہ لوگ ہیں بلکہ لیکن جیسے ہم نے بتائے کہ اس بندے کے مطابق تو قرآن محفوظ ہے ہی نہیں پھر شیخ توسی کی کتاب پھر سے جو قرآن کے موافق ہو اس کو اخذ کرو ہمارے عمر کی طرف دیکھو جو کچھ ہماری طرف سے نقل ہوا کرتا ہے بس آئے اس کو دیکھو اگر تم اس کو قرآن کے موافق پاؤ تو اس کو قبول کرو اور اگر اس اس کو قرآن کے خلاف پاؤ تو اس کو رد کرو کیونکہ وہ ہماری طرف سے نہیں ہے تو یہ بھی روایہ اسی بھی روایت میں یہ جو انہوں نے نصوص کا ذکر کیا تھا یہ ہمارے پاس بہت سے نصوص ہیں تو وہ سارے نصوص ہم نے قرآن پر رکھے دیکھنے ہیں تو جب آپ کا بنیادی عقیدہ امامتی قرآن سے ثابت نہیں ہے تو وہ نصوص جو ہیں وہ خود بخود قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں لہٰذا وہ آپ اصول نصوص جو ہیں وہ اپنے گھر میں رکھو قرآن سے وہ نصوص ثابت نہیں ہوتے جب تک اصل امامت جو ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہوگی باقی ہوگی تو بعد بعد میں آئے گی ٹھیک ہے یہ اور بھی حوالے کافی ہیں تفسیر ہے صافی بھی مشہور شیعوں کی تفسیر ہے تو اس میں بھی یہ ہے اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی حدیث آئے تو اس سے اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرو پس جو کچھ کتاب خداوندی کے مطابق ہو اسے قبول کرو اور جو کچھ اس کے خلاف ہو اس کو دیوار پر دے مارو تو یہ مجموع بیان کا حوالہ ہے یہ بھی وہی بات ہے کہ قرآن کو حاکم بنانا ہے پھر اصول کافی اس میں بھی یہی بات ہے کہ جو حدیث کتاب خدا کے موافق ہو اسے لے لو اور جو مخالف کتاب اللہ ہو اسے چھوڑ دو اگر اس حدیث کی تصدیق کتاب کہ خدا کی کتاب یا قولِ رسول سے ہوتی ہے تو اسے لے لو ورنہ اس کو رد کر دو یہ بہت ساری روایات ہیں اس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ جو چیز قرآن کے خلاف ہو اس اس کا رد کرنا ہے اب قرآن تو اللہ یاری کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں تو ان کے تو اصول کوئی رہ نہیں گئے پھر کتاب الشافی اصول کافی کا اردو تحجمہ اس میں بھی یہی بات ہے بس جس حدیث کو کتاب خدا کے موافق ہو اسے لے لو اور جو مخالف کتاب ہو اسے چھوڑ دو یہ بہت ساری روایات ہیں جن دوست انہیں ان کو پرنا ہو وہ اپنے وقت میں بھی پر سکتے ہیں پھر کتاب السافی کا ایک اور حوالہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا جاکم انی حدیث کہ اگر میرے سے کوئی بھی حدیث آئے فاردو ہو اللہ کتاب اللہ کہ اس کو کتاب اللہ پہ دیکھو اور اگر موافق ہو کتاب اللہ تو اس کو کتاب اللہ کی مطابق ہو اس کو مان لو اور جو خلاف ہو اس کو دوار پہ پھینک تو اب اگر الگے پاس یہ آواز ڈبل آ رہی ہے اب ٹھیک ہے احمد بچ صاحب انجی اب ٹھیک ہے بزاک اللہ مدرم اب اگر قرآن ہی موجود نہیں ہے تو اماموں کے قوال شیعوں نے کس پہ پیش کرنے ہیں تو ان سے شیعوں کی جو یہ نصوص بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو بہت زیادہ نصوص وہ ساری نصوص ہی اڑ جاتی ہیں اس لیے کہ سوٹی کوئی نہیں ہے اگر ان کی بات بانی یہ کہ قرآن جو ہے وہ اصل عرض میں موجود نہیں ہے تو یہ بات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنا یہ بھی امامت کا رد ہے لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ موجودہ قرآن ہے اس سے ان کا عقیدہ امامت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ وہ ہم بار بار توجہ دلائے ہیں کہ جو بارہ سوال ہیں بلکہ ان سے صرف ایک ہی بنیادی سوال اگر پوچھ لیا جائے کہ جس امامت کو تم مانتے ہو جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے اس پہ امان نہ فرض جو ہے وہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ثابت جو اس کا ذکر کیا ہوا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی فلاہ کے لیے نبی اور رسول بھیجنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا ہوا جیسا کہ صورت العراف کی وہ آیت جو ہے ہم ذکر بھی کرتے ہیں تو وہ کون سا مقام تھا وہ کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ اللہ تعالی نے آ کے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں نے نبی اور رسول جو ہے وہ نہیں بھیجنے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک جو رتبہ ہے وہ میں نے اب لوگوں میں جاری کرنا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں کہا ہے تو یہ دو بنیادی سوال ہیں اور ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر بارہ کے نہیں دے سکتے تو کم از کم یہ دو سوال جو ہیں ان کا یہ اڈریس کر دے اور آپ جتنا بھی جھوٹ بولیں جو وہ آپ کے ہی جو عقیدہ امامت اس کے خلاف جائے گا یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہا رہا ہوں یہ جو آپ کا عقیدہ تکیہ ہے یہ بھی آپ کے عقیدہ امامت کا رد ہے اس لیے سوالوں میں یہ پوچھا گیا تھا کہ امام کی شرائط کیا ہے امام ظاہر ہونا چاہیے جس کی طرف لوگ انگلی سے اشارہ کر کے کہیں کہ یہ امام ہے آپ کے سارے امام تو مستور رہے ہیں بلکہ باروہ امام تو بارہ سو سال سے غائب ہے اسی طرح اگر آپ اسماع و رجال لے کے آتے ہیں تو یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کا اسماع و رجال کا ذکر بھی کرنا یہ بھی آپ کے قیدہ امامت کے خلاف ہے اس لیے اسماع و رجال تو وہ بیعث کریں جن کے پاس حاضر امام موجود نہ ہو ورنہ امام کا کام کیا ہے وہ یہی ہے کہ جب دین میں بیداد پیدا ہوں دین میں جھوٹ کی میزش ہو جائے تو اس نے آ کے تو دین کو ان بیداد سے ان جھوٹوں سے پاک کر کے اصل دین کو نافذ کرنا ہے تو جب امام ہی موجود نہیں تو اسماع و رجال پہ جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس امام موجود نہیں ورنہ امام کا یہ کام تھا وہ بتاتا تو آپ جس طرح بھی بھاگیں گے دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خود عقیدے گھڑتا ہے تو پھر وہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ اس کی سپورٹ نہیں کرتی تو اس لیے جدر بھی بھاگیں گے یہ اپنے ہی عقیدہ امامت کا رات کریں گے تو آج بھی ان سے آخر پہ یہی گزارش ہے کہ سوال آپ کے پاس موجود ہیں تو سلی سے بیٹھ کے ان کا جواب دے دیں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جلدی سے کہ بعض شیعہ دوست جو ہیں وہ کامنٹس میں لکھ رہے تھے ٹھیک ہے ہم آپ کو امامت دکھا دیتے ہیں پھر آپ ہمیں حضرت مسیح موت کا نام قرآن میں دکھا دیں ہم نے کبھی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ قرآن سے ان بارہ اماموں کا نام دکھائیں ہم بالکل جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلح آتے ہیں ان کا ایسے نام بارحال یہ شرط نہیں ہوتی ہم نے جو بارہ سوال پوچھے ہیں وہ اس عقیدے کے مطالب ہے اور ہم آپ کو قرآن سے دکھاتے ہیں دکھاتے رہتے ہیں کہ ایک نبی نے امت میں آنا تھا تو یہ تو اس کے لیے تو بہت ساری آیات ہیں کہ نبوت جاری اور اس امت میں کسی نے آنا تھا مصدق نے تو اس کے مطالب تو ہم نے بہت سارے پروگرم کر دیا ہے احمد بچ صاحب آخر پہ آپ اس پہ بھی ان کو تھوڑا اگر آپ بتانا چاہیے جو ہر وقت ان کا جواب اس پہ یہ ہوتا ہے جو علیہ آری کے شاگرد ہیں کومنس میں انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو دکھا دیں گے پہلے آپ مرزا صاحب علیہ السلام کا نام قرآن میں دکھا دیں جی اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارتاں ذکر کر دی ہے قرآن نے یہ شرط جو ہے وہ کہیں نہیں لگائی اب میں نے آپ کو ایک بیجی ہے حوالہ دیکھیں کہ ہر وہ شرط جو قرآن میں نہیں ہے وہ دیکھیں آپ کے پاس ہے موجود کلو شرط لیسا فی کتاب اللہ فاہو باطل ہاں جی وہ ہے میرے پاس ہاں وہ ذرا دکھا 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 تو یہ جو اپنی طرف سے شرائط گھاڑ کے جو ہے نا اگر یہ میار ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو رد کرتا ہے ہر وہ شرط جو قرآن میں نہیں ہے جو بھی لوگ اپنی طرح سے گھاڑے ہیں جیسا کہ یہ انہوں نے گھاڑ لیا کہ جی ہمیں نام دکھاؤ تو مطرم اگر اس طرح نام دکھانے ہوں گے تو کسی کی بھی نبوہ جو ہے وہ ثابتی ہوگی کیونکہ کسی بھی پہلی کتاب میں کسی بھی نبی کا نام جو ہے وہ نہیں ملے گا تو اس حصول کی بنا پہ تو تمام انبیاء کا رات کرنا پڑ جائے گا تو اس لیے خدا کے لیے ہماری دشمنی میں وہ حصول نہ بنائیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی اصول وہی ہے جس کا ذکر جو ہے وہ کتاب اللہ میں اور ہمارے سوال جو ہیں وہ اسی کتاب اللہ کے مطابق ہی ہم نے یہ سوال کی ہے کہ جو آپ کا عقیدہ امامت ہے اس کو قرآن سے ثابت کر دو میں بار بار کہہ رہا ہوں امامت کو ثابت نہیں کرنا جو تمہارا عقیدہ امامت ہے اس کو ثابت کرنا ہے امامت ہوں میں پتا ہے کہ وہاں پہ اماموں کا ذکر ہے وہ انشاءاللہ جب اللہ یاری صاحب اگر ان کو توفیق ملی انہوں نے جواب دیئے تو اس کے جواب الجواب میں ہم بتائیں گے کہ انہوں نے وہ کہاں پہ دھوکہ دینے کی کوشی کی اور کہاں پہ انہوں نے ٹھوکر کھائیے وہ بات کا مسئلہ ہے تو آخر پہ یہی گزارش ہے کہ جو خود سخت اشرائط ہے ان کے جواب دینے کہ ہم پاباد نہیں ہیں یہ ایک روایت دیں اور ہمارا پروگرام جو ایک گینٹے سے زیادہ ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ اس کو اب کلوز کرتے ہیں اور آخر پہ اس کے بعد اس کے بعد سب سے آخر پہ وہ جو آپ کو میں نے روایت بھیجئے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے شیئے ہیں وہ بھی ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیں تو اس کے بعد پھر اجاز سکتے ہیں ہاں جی احمد صاحب جو لیسا فی کتاب اللہ فہوا باطل وہ بخاری والی روایت ہے میرے پاس مطلب میں نے آپ آج آپ کو حوالے جو بھیجئے ہیں اس میں موجود ہے الفضول المہمہ فی حصول العائمہ کتاب ہے کلو شرط لیسا فی کتاب اللہ فہوا باطل اس لیے کتاب اللہ سے ہٹ کے جو بھی آپ شرائط لگائیں گے ان کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیئے نہیں ہیں اچھا ہاں یہ ملتی یہ اہل سنت کی بھی ملتی ہے لیکن اس وقت کیوں کہ مخاطب شیئے ہیں تو اس لیے میں شیئوں کی روایت جو وہ دکھا رہا ہوں ہاں جی آہ یہ یہ پہلے بھی ہم نے دکھائے کہ من اشترط شرط مخارفن لی کتاب اللہ فلا یجوز لہو ولا یجوز علی لذی اشترط علیہ والمسلمون اندہ شروط ہم مما وافق کتاب اللہ عز و جل اور پھر جو بھی کتاب اللہ کے خلاف شرط ہو وہ ممکن نہیں کلو شرط خالف کتاب اللہ فہوا باطل تو یہ ہم نے پہلے بھی سارے روایات دکھا دیئے تھے تو یہ بھی سنیوں کی کتاب میں بھی ہے اور شیئوں کی کتاب میں بھی یہ روایتیں ملتی ہیں کہ جو بھی شرط کتاب اللہ میں نہیں وہ باطل ہے اور جو دوسری روایت اہم بچ سب آپ وہ والی بتا رہے ہیں جو منشک کا والی ہے نہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ یہ تمہارے شیئے ہیں لہٰذا اپنے بیٹے کو ان سے بچاؤ اسحافی فی تفسیر القرآن کی ہے سرح رنگ کا ٹائٹل ہے اس کا نہیں تو میں کھول لیتا ہوں ایک مٹھا ہے جو مجھے ٹائم دے میں نہ کھولے تو تو اس پہ یہ پرولام جواب انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں دیکھیں آپ وہ مل رہی ہے کتاب السافی کا حوال ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا تھا یا علی ہم شیئتک کہ یہ تمہارے شیئے ہیں اور اپنے جو بچے ہیں ان کو بچا لیں کہ وہ ان کو قتل نہ کریں ہنجی اس کا ایک دفعہ ٹائٹل پیج اور صفحہ نمبر جو دکھا دیں تاکہ وہ تسلی سے ٹائٹل پیج اور صفحہ نمبر جو دیکھ لیں کہ ان کو پتا ہو کہ یہ کس کتاب سافی فی تفسیر القرآن اور یہ مصول کافی امام جعفر السادق کی روایتے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو یہ بات بتائی ہے جزاک اللہ رضی صاحب دکھا دیا آپ نے تو میرا خیال ہے کہ پروگرام جو ہے وہ جتنا ہم نے سوچا تھا ٹائم اس میں ختم ہو رہا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ آج ختم کرتے ہیں دیکھیں پھر جواب کے آتا ہے اللہ یاری صاحب کا تو انشاءاللہ پھر جواب ہم اس کا دے دیں گے انشاءاللہ تو ہم علی یاری صاحب کو یہ ویڈیو بھی بیج دیں گے بلکہ ان کے شاگرد تو دیکھ رہے ہیں ہمیں لائف تو ان کو درخواست ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچا دے اور سید نکوی صاحب کو بھی ہم یہ ویڈیو بیج دیں گے اس پہ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اس ہفتے اور بھی لائف پروگرامز ہوں گے جہاں پہ ہم مخالفین کا انشاءاللہ جواب دیا کریں گے اس پہ ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں جزاک اللہ تمام ناظرین کو ہمیں بھی رمضان میں خاص دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ